السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین والصلاة والسلام علی رسولہی الامین اما بعد معزز ومحترم ناظرین بہت سارے لوگ سماج و معاشرے میں غلط فہمی فیلاتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات یہ اہل بیعت سے محبت نہیں کرتے ان کے حقوق کو نہیں جانتے ان کے حقوق کو عدا نہیں کرتے اور اس طرح کی کئی غلط فہمیاں اہل حدیث کے تعلق سے فیلائی جاتی ہیں کہ اہل بیعت کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے اور یہ خرابی ہے اور یہ خرابی آج کی اس ملاقات میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اہل بیعت کے تعلق سے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں اہل حدیث کا کیا عقیدہ ہے اور وہ اہل بیعت کے تعلق سے کیا کہتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے اہل بیعت کے بارے میں اہل حدیث کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو بھی افراد ہیں یعنی جو مسلمان ہوئے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں بنو حاشم میں سے ہر مسلمان مرد و عورت سے محبت کرنا یہ ضروری ہے محبت رکھنا ضروری یہ پہلا عقیدہ الہدیس کا اہل بیت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تعلق سے یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت سے محبت رکھنا محبت کرنا ضروری ہے واجب ہے فرد ہے عقیدہ نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے بھی محبت کرنا ضروری ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج متحرات بھی آپ کے گھرانے میں سے ہیں اہل بیت میں سے ہیں بہت سارے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیعت کی فیرس سے خارج کر دیتے جو کہ غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج متحرات بھی اسی اہل بیعت کا حصہ ہیں اس لیے اہل عدیث یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بنو حاشم کے تمام مسلمان مرد اور عورت سے محبت رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو آپ کے اہل بیعت میں سے ہیں ان سے بھی محبت کرنا محبت رکھنا ضروری ہے واجب ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ تمام مسلمانوں کی مائے ہیں امہات المؤمنین ہیں عقیدہ نمبر تین اہل بیعت میں سے ہر ایک کی تعریف کرتے ہر ایک کی تعریف کرتے جو کوئی بھی ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں اہل حدیث اور ان کو اسی مقام پر رکھتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں اہل بیعت میں سے ہر ایک کی وہ تعریف کرتے اور ان کو اسی مقام اسی پوسٹ پر رکھتے جس کے وہ مستحق ہیں جو مقام انہیں اللہ نے دیا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بتایا ہے عقیدہ نمبر چار اہل بیعت میں سے جہاں وہ ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں اور جہاں ان کو ان کا مستحق مقام دیتے ہیں وہی پر وہ اس سلسلے میں عدل و انصاف کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں کی کسی کے سلسلے میں غلو نہیں کسی کے ساتھ ظلم نہیں یعنی ہر ایک کو ہر ایک کو اس کا وہی مقام دیتے ہیں کہ جس مقام پر انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے یہ ظلم نہیں کرتے غلو نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو اس کے مقام سے اونچا کر دیتے اور نہ ہی نیچا کرتے ہیں بلکہ عدل اور انصاف کے ترازو کو وہ قائم رکھتے ہیں عقیدہ نمبر پانچ اہل حدیث کا اہل بیت کے تعلق سے ذاتی جذبات کی طرف دھیان نہیں دیتے یعنی کسی سے زیادہ لگاؤ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے اونچا مقام دے دیا جائے بلکہ وہ اس شخص کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں جسے اللہ نے خاندان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایمان کی فضیلت سے بھی نوازہ ہے یعنی خاندان کا بھی وہ حصہ ہیں ایمان میں بھی ان کا اونچا مقام ہے تو ان کا وہی مقام رہے گا ذاتی جذبات کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے جیسا کی بہت سارے لوگ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت اونچا مقام دے دیا یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کچھ نادان لوگوں نے انہیں اللہ کے مقام تک پہنچا دیا ذاتی جذبات اتنا انہوں نے شامل کر دیا کہ اس سلسلے میں وہ ہر حد سے گزر گئے اور غلو کے اعلی مقام پر وہ فائز ہو گئے اہل حدیث اہل بیعت کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ذاتی جذبات کی طرف دیان نہیں دینا ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کی فضیلت کا اعتراف کرنا ہے اور اس اعتراف کے ساتھ ساتھ اللہ نے نصب کی فضیلت کے ساتھ ایمان کی فضیلت سے جو نوازہ ہے جو شرف عطا کیا ہے ان کو وہی مقام اور وہی اسٹیٹس دینا ہے عقیدہ نمبر چھے اور آخری اہل بیعت کے تعلق سے اہل حدیث کا کی نصب جو ہے یہ ایمان کے تابع ہے یعنی محض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہونا یہ کسی کے عظمت کی دلیل نہیں ہے بلکہ ان میں سے جو ایمان لائے وہی اس فضیلت کے مستحق ہیں اور انہی سے محبت کی جائے گی یعنی نصب جو ہے ایمان کے تابع ہے خاندان کا ہونا بھی ضروری ہے اور ایمان والا ہونا بھی ضروری ہے جسے اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے نصب اور ایمان دونوں شرف عطا کیے ہیں اسے دونوں فضیلتیں حاصل ہیں البتہ جسے ایمان کی توفیق نہیں ملی وہ محض خاندان کا ہونے کی بنا پر فضیلت کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی گرچی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے تو اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ محض خاندان کا ہونے سے ان کی کوئی فضیلت نہیں مانی جائے گی اور اللہ رب العالمین کہاں ان کا کوئی مقام نہیں مثال کے طور پر ابو لہب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے لیکن خاندان کا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا بلکہ اللہ نے اس کے تعلق سے پوری سورہ نازل کر دی تب بتیدہ ابی لہبی وطب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے وہ ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا تو یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے اہل بیعت کے تعلق سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تعلق سے کی جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صلف صالحین نے بیان کیا ہے اہل حدیث اہل بیعت کے حقوق کو پہچانتے ان کے عظمت کا اعتراف کرتے ان کو ان کا مقام دیتے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کا جو مقام ہے وہی مقام انہیں دیتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ذاتی جذبات کی طرف دھیان نہیں دیتے اور نہ ہی بلا وجہ کسی کے سلسلے میں وہ غلو سے یا ظلم سے کام لیتے ہیں بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ وہ میزان کو ترازو کو قائم رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے تمام مسائل میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے اہل بیعت سے محبت کرنے اور ان میں سے ہر ایک کو اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی